تو آئیے ساتھیوں آج کی اس نیو ویڈیو میں نیو ٹوپک پر بات کرتے ہیں دیکھیں گے ساتھیوں مدرسہ بورڈ میں جو ہے بمپر بحالی نکل کر سامنے آ رہی ہے جی ہاں پیارے ساتھیوں یہ بہت ہی اچھی خبر آپ کے لیے ہے وہ بھی کیول اور کیول فوقانیا پاس پر آپ سبھی کو یہ ویکنسی دی گئی ہے اگر آپ فوقانیا پاس ہیں یا کسی بھی بورڈ سے آپ میٹرک پاس ہیں تو اس فوم کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جی ناظرین دیکھیں گے آگے ہم بتانے کی کوسز کریں گے یہ کون سا ویکنسی ہے اس میں کیسے فوم کو اپلائی کرنا ہے کتنا خرچ لگے گا اور اس میں کون کون سے سبجیکٹ سے آپ کے سوال پوچھے جائیں گے اور اس کا اگزام جو ہے وہ کیسے ہوگا کیونکہ مدرسہ بورڈ کے اکثر اسٹوڈینٹ کو یہ سبھی چیزیں معلوم نہیں رہتی ہے تو چلیے ساتھیوں اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں ساتھیوں اس ٹوپک پر بھی ہم چرچہ کریں گے کہ یہ جو نوکری نکل کر ویکنسی جو آئی ہوئی ہے سامنے میں اس میں کام کیا کرنا پڑے گا آپ سبھی کو تو چلیے ویڈیو کی ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوڑا سا گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شوٹ نوڈیفکیشن آپ تک پہنچے اور آپ کیا کہتے ہیں چیٹ کے مادیم سے اگر آپ بات کرنا چاہے تو ڈسکرپسن میں آپ کو تین لکھ دیا ہوگا ٹیلی گرام لکھ اس کے بعد انشٹرگرام لکھ دیا ہے اور ساتھیوں آپ کو فیس بک پیچ کا بھی آپ کو ڈسکرپسن میں لکھ دیا ہوا وہاں سے آپ جڑ کر آسانی سہم سے آپ بات کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دیکھیں کہ ساتھیوں یہ جو ویکنسی نکل کر آئی ہوئی ہے بھارت سرکار کے دوارہ جو کیندری ہے کیا کہتے ہیں کیندر کے طرف سے یہ نوٹس نکل کر سامنے آئی ہوئی ہے اس کا اگر شورٹکورٹ نیم دیکھیں تو اس کا شورٹکورٹ نیم ہے اس ایس سی یعنی کہ ساتھیوں ڈائریکٹلی اگر اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرنا تو بھارت سرکار کارمی کے لوگ شکایت تتہا پینشن مندرال ہے اب چلیں کہ ساتھیوں آگے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں جو ویکنسی نکل کر سامنے آئی ہوئی ہے یہ کون سا ویکنسی ہے اس میں دیکھئے سب سے پہلے جو ساتھیوں اس میں ویکنسی کتنے پدوں پر بحالی ہوگی اس پر ہم بات کریں گے تو ٹوٹل اور ٹوٹل جو پوشٹ ہے ویکنسی کی وہ چوبیس ہجار تین سو انہتر پوشٹ رکھا گیا ہے جس میں جو ساتھیوں الگ الگ پوشٹ ہے جیسا کہ بی ایس ایف سی آئی ایس ایف سی آر پی ایف اس کے بعد ہے ایس ایس بی اس کے بعد ہے آئی ٹی ڈی پی اس کے بعد ہے اے آر اس کے بعد ہے ایس ایس ایف یعنی کہ سب ہی میں یہ ویکنسی آئی ہوئی ہے دیکھیں کہ بی ایس ایف جو ہوتا ہے ساتھیوں بورڈر سیفٹی فورس وغیرہ جیسا کہ آپ دیکھیں ہوں گے آرمی وغیرہ کا جو یہ ویکنسی نکل کر آتی ہے اس کے مادیم سے بھی اور تھل سنہ وغیرہ یہ سب میں جایا کرتا ہے تو ساتھیوں میں بتاتے شلوں سیٹرل آرمیڈ پولیس فورس اس کے بعد ہے ساتھیوں ڈائریکٹلی یہاں پر دیکھیں سی اے پی ایف ایس 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 ایف اس کے بعد ہے رائیفل مین یہ سے بھی یہاں پر دیا گیا ہے اس میں جو فورڈ کا جو اپلائی ڈیٹ دیا گیا ہے ڈیٹ فورڈ سمیشن آف آن لائن اپلیکیشن تو یہاں پر ڈائریکٹلی ستہائیس دس دوہزار بائیس سے تیس گیارہ دوہزار بائیس تک آپ کے فورڈ کا اپلائی ہوگا یعنی ستہائیس اکٹوبر سے یہ فورڈ کو اپلائی شروع ہو گیا ہے اور تیس گیارہ یعنی کہ تیس لومبر تک یہ فورڈ کو اپلائی کیا جائے گا اور ساتھیوں بتاتے شلوں آپ کو اس میں جو فی ریسیبٹ جو آپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں کب تک تیس گیارہ دوہزار بائیس تک یا فی ریسیبٹ بھی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اور فی کٹا سکتے ہیں اس کے بعد جو ساتھیوں آن لائن فی پیمنٹ جو اگر آپ کٹائیں گے تو ایک بارہ دوہزار بائیس تک آپ کٹا سکتے ہیں اور ساتھیوں اس کا جو اگزام نیشن ہوگا وہ کیمپیوٹر بیسٹ یعنی کہ کیمپیوٹر پر آپ کا اگزام لیا جائے گا وہ جنوری کے منت میں اگزام لیا جائے گا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تین جنوری کو اگزام لیا جائے گا یا پھر دس جنوری سے یا پھر جنوری کے انتیم ماہ میں ہو سکتا کبھی بھی آپ کا اگزام لیا جا سکے جنوری میں اب چلیں کے ساتھ یہ پوشٹ کی باتیں کر لیں تو دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر اگر آپ ایس سی ایس ٹی او بی سی ای ڈبلو ایس یو آر یعنی کہ ار ریزر اس میں جنرل کٹیگری کے آدمی سبھی برزکتے ہیں میل اور فی میل یعنی کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی دونوں کے لیے ہے چاہے اگر لڑکی بھی فوقانیا پاس کی ہوئے تو ان کے لیے بھی یہ فوم بہت ہی ایپورٹنٹ ہے تو دیکھیں یہاں پر بی ایس ایف میں جو اساتھیو ہے چودہ سو پانچ سیٹے ہیں ایس سی کنڈیڈیٹ کے لیے نو سو سترہ سیٹ ہے ایس ایس ٹی کنڈیڈیٹ کے لیے او بی سی کے لیے ایس سو اسی ہے ای ڈیو ایس کے لیے جو ہے ساتھیو اٹھا آٹھ سو ستاسی ہے اس کے بعد انریزرو یعنی کہ جنرل کٹیگری کے لیے ہے ساتھیو سہی تیس سو تیس پوشت ٹوٹل نو آسی سو بائس پوشت رکھا گیا میل کنڈیڈیٹ کے لیے اس کے بعد ساتھیو فی میل کنڈیڈیٹ کے لیے آگیا ہے یعنی کہ اگر آپ ایس سی ایس ٹی کٹیگری سے آتے ہیں تو آپ کو پانچ سال کا چھوٹ دیا جائے گا او بی سی سے آتے ہیں تو تین سال کا یعنی کہ اس میں جو فوم کو دیا گیا ہے ساتھیو آپ اٹھارہ سال سے لے کر کے تیس سال کے بیچ میں آپ کا ایج ہے تو اس فوم کو آپ بھر سکتے ہیں اگر آپ ایس سی کٹیگری سے آتے ہیں تو آپ کو پانچ سال اس میں جوڑ دینا ہے یعنی کہ 28 سال تک آپ فوم کو بھر سکتے ہیں دیکھئے ساتھیوں یہ تو پچپن پیج کا نوٹیفیکیشن ہے لیکن اتنا نہیں سمجھلا ہے اب چلیں گے ہم بات کر لیتے ہیں سبجیکٹ سے کہ کون کون سے سبجیکٹ سے آپ کے اگزام پوچھے جائیں گے کوششن جو رہیں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ لکھا ہوا ایسکیم آف اگزام لے شریع اگزام ہوگا اس میں جو ساتھیوں ٹوٹل آپ کے کترے نمبر کے سوالات رہیں گے ٹوٹل جو آپ کے سوالات رہیں گے ساتھیوں ایک سو ساتھ نمبر کے سوالات پوچھے جائیں گے اس میں جو دیکھئے پارٹ اے پارٹ بی پارٹ سی اور پارٹ ڈی یعنی کہ پارٹ ڈی تک آپ کے سبجیکٹ ہیں اس میں دیکھئے جنرل انٹلیجنس انڈریجنگ رہے گا اس کے بعد ساتھیوں جنرل لونس سے سوالات رہیں گے اس کے بعد ایلیمنٹری میتمیٹک سے رہیں گے اور پارٹ ڈی میں ہے ہندی یا انگلیش یہ بھاسہ ہے ساتھیوں اس میں سے آپ کے رہیں گے تو یہ بیس کوششن اس میں سے بیس اس میں سے بیس اس میں سے تو آپ کے ٹوٹل جو نمبر رہیں گے وہ دو دو ایک سوال کے دو نمبر دیں گے آپ کو بیس کوششن رہیں گے چالیس مارک اس ٹائپ سے ملیں گے اور آپ سبھی کا جو اگزام لیا جائے گا وہ ساٹھ منٹ یعنی کہ ایک گھنٹہ آپ کو وقت دیا جائے گا اس میں جو ساتھیوں مائنس نیگیٹیو مارکنگ بھی ہے یعنی نیگیٹیو مارکنگ جو آپ کا کاٹا جائے گا جیرو پوائنٹ پچاس مارک کاٹا جائے گا ایک کوششن کے لیے اگر آپ کا ایک کوششن غلط ہوتا ہے تو اس ٹیپ سے ساتھی ہوئے اس نوٹفیکشن کو آپ سمجھا اور نیکسٹ ویڈیو لائے کے ساتھی ہو کہ اس میں دیکھئے اور فیزیکل سب سے پہلے جو اس میں ریٹین ٹیسٹ ہوگا ساتھی ہو کیا چیز ریٹین یعنی سب سے پہلے آپ کا اگزام لیا جائے گا اس کے بعد آپ کا فیزیکل ہوگا میل کے لیے 5 کلومیٹر 24 منٹ یعنی کہ 5 کلومیٹر آپ کو ریز کروایا جائے گا 24 منٹ میں اور فی میل کے لیے ہے ساتھی ہو 1.6 کلومیٹر یعنی کہ Allison یعنی کہ 1.6 کلومیٹر آپ کو دوڑایا جائے گا 8 منٹ میں ساتھی ہو سارے 8 منٹ میں اس کے بعد کیا کرتے ہیں ریز ہوگا اور بتاتے چلوں آپ کو کی پیارے ساتھی ہو نیکسٹ ویڈیو لائے گے جس میں آپ کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیس طائب سے آپ کو فوم کو اپلائے کرنا اور تھوڑا سا یہاں پر آپ سمجھ لیجیے آپ کی جو ہائٹ ہے اس میں کم سے کم ایک سو ستر سنٹی میٹر رہنی چاہیے کیا کہتے ہیں ایک سو ستر ہاں ایک سو ستر ہی رہے گا آپ کا تو چلیے ساتھیو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ سبھی چیزیں آگے ہم بتانے کی کوشش کریں گے بہت ہی اچھی خاصی یہ ویکنسی ہے پیارے ساتھیو اسے آپ چھوڑیے گا نہیں کیونکہ پتہ ہے ابھی وقت آپ کے پاس ہے اگر آپ کا یہ اگزام نکل جاتا ہے تو آپ کا کیریئر سور سکتا ہے ساتھیو کیونکہ اس میں جو ہے ساتھیو بہت سارے کنڈیڈیٹ فرم کو اپلائے کریں گے کیونکہ تین سال کے بعد یہ ویکنسی نکالی گئی ہے اور چوبیس ہزار پوشٹ آپ کو اور صرف ایک سیٹ کے لئے تیاری کرنی ہے کتنی ایک ہی سیٹ کے لئے آپ کو تیاری کرنی ہے تو آئیے ساتھیو پھر لے کر آتے ہیں نیکسٹ ویڈیو جس میں بتائے گے کہ آپ کو فرم کو کیسے اپلائے کرنا ہے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ